بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے یہ آسان قرآن تحریک کے سسلے کے اسباق ہیں جس میں قرآن کو آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے سبق ہے سبق نمبر چار بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے ذکر کے لیے نصیحت کے لیے پھر تم اس سے نصیحت کیوں نہیں پکڑتے یعنی قرآن آسان ہے قرآن انتہی آسان ہے اور قرآن سے نصیحت پکڑنے قرآن سے سبق حاصل کرنے کے لیے قرآن کا سمجھنا ضروری ہے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے بنیادی عربی خاص طور پر قرآن ایک عربی کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس کے بغیر ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم قرآن کو سمجھ جائیں گے نہیں اس وقت تک ہم اس سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتے اس وقت تک ہم اس سے سبق حاصل نہیں کر سکتے اس وقت تک ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو نہیں گزار سکتے تو قرآن کا سمجھنا بہت ضروری ہے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی کا سمجھنا ضروری ہے اور عربی جو قرآنی عربی ہے وہ بہت آسان ہے اور اردو کے بہت قریب ہے ہم اردو جاننے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے قرآن سمجھنا تو زیادہ ہی آسان ہے قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے اور اس میں ہمارے تمام مسائل کا حل ہے ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزار ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم قرآن کو نہ سمجھیں جیسے اقبال نے بھی کہا اگر تم میخائی مسلمان زیستان نہیں ممکن جوزبہ قرآن زیستان اگر تم ایک مسلمان کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ تم قرآن کے بغیر ایسا کر سکو یعنی ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے لیے قرآن کا سمجھنا انتہی ضروری ہے تو آئیے قرآن سمجھیں یہ سبق نمبر چار ہے اس سے پہلے تین سبق ہو چکے ہیں اور آج ہم پڑھیں گے مذکر اور مانس کے بارے میں اردو کی طرح ایرپی میں بھی مذکر اور مانس اسم ہوتے ہیں آئیے اب ہم کچھ مذکر اور مانس اسموں پر وور کرتے ہیں تاکہ ہمیں بات اچھی طرح سمجھ آجائے یہ ہے تفلن تفل کہتے ہیں لڑکے کو مذکر ہے یہ تفلتن مانس ہے لڑکی مسلمن مسلمان مرد مسلمان مذکر مسلمتن یہ مسلمان عورت یہ معنی سے تو تفلن کی معنی سے ہے تفلتن مسلمن کی معنی سے ہے مسلمتن اسی طرح کافرن کافر انکار کرنے والا اس کی معنی سے ہے کافراتن کافرہ حسنن اچھا خوبصورت اور حسنتن اچھی خوبصورت آئیے کچھ مزید مذکر و مانس اسم پر ور کرتے ہیں یہ میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو ہم بزشتہ ابھی ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں جیسے تفلن ہے لڑکا تفلتن لڑکی مسلمن مسلمتن معلمن استاد معلمتن استانی معلمہ کافرن کافراتن اور حسنن اس کے معنی سے حسنتن اسی طرح صالحن نیک مرد صالحاتن نیک عورت ان مثالوں سے ہم نے کیا سیکھا ہے جی ان مثالوں سے ہم نے سیکھا ہے کہ مانس بنانے کے لیے مذکر کے مذکرے سمجھو ہوتا ہے اس کے آخری حرف کے دو پیش اٹھا کر ایک زبر لگائی جاتی ہے۔ جبکہ آخر میں یہ جتا ہے جسے ہم عام طور پر گولتا کہتے ہیں اسی طرح کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے تیفلون سے بنایا تیفلہ تن تیفل کو دیکھیں آپ تو دو پیش اٹھا لام کے اوپر سے دو پیش اٹھا کر اس کی جگہ لام کے اوپر زبر لگا دی اور تا دو پیش کا اضافہ کر دیا تو تیفلون سے بن گیا تیفلہ تن اسی طرح مسلمون سے کیا بنے گا مسلمہ تن مسلمون مسلمہ تن مزید کچھ اسموں پہ جو معنی سے اسم ہیں ان پر توجہ دیجئے تیفلہ تن مسلمہ تن دیکھیں کہ سب کے آخر میں وہ تا ہے معلمتن حسنتن کبیرتن حتمتن یہ دوزخ کی ایک خاص قسم ہے حتمتن اسی طرح مؤکدتن کافرتن مؤسدتن حسنتن سب کے آخر میں دیکھے تو گول تا ہے حاویتن اور حامیتن حاویتن حامیتن یہ بھی دوزخ کے نام ہیں جو کران پاک کی آخری صورتوں میں آئے ہوئے ہیں ان تمام اسموں میں کانسا حرف مشترک ہے؟ ظاہر ہے سب سے آخری حرف جو ہے تا وہ سب میں مشترک ہے ان تمام اسموں کے آخر میں تا ہے پاس عربی میں اکثر الفاظ جن کے آخر میں تا ہوتا ہے وہ مانس ہوتے ہیں یعنی ایسی اسم ایسے اسم جن کے آخر میں یہ گول تا ہوتا ہے اسے مانس سمجھا جاتا ہے اور مانس بنانے کا بھی عمومی طریقہ یہی ہے لیکن کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں گول تا ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ مذکر مانے جاتے ہیں جیسے خلیفتن ہے علامتن ہے خلیفہ اور علامہ خلیفہ مسلمانوں کا حکمران اور علامہ جو عالم ہوتا ہے اسے علامہ کہتے ہیں تو یہ اگرچہ ان کی نشان ایمانس والی ہے لیکن اصل میں یہ ایمانس نہیں ہوتے مذکر ہوتے ہیں تو یہ چند ایسے مذکر ہیں جن کے آخر میں یہ گولتا ہوتی ہے لیکن ہم اسے انہیں مذکری مانتے ہیں تو پہلا اصول یہ ہم نے پڑھ لیا کہ اگر اسم کے آخر میں تا ہو یا گولتا ہو تو وہ مانتے ہوتے ہیں اور مانتے بنانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آخری جو مذکر ہے اس کے آخری حرف کے اوپر سے دو پیش ہٹا دیتے ہیں اور ایک پیش لگاتے ہیں اور آخر میں تا کا اتا دو پیش کا اضافہ کر دیتے ہیں تو وہ مانتے بن جاتا ہے دوسرا اصول یہ ہے کہ ایسے اسم جن کے جوڑے کے طور پر ایک مذکر اسم موجود ہو انہیں بھی مانس مانا جاتا ہے جیسے ایک قسم ہمارے پاس ایسا ہے جو بظاہر اس کی نشانی مانس والی یا وہ جو آخر میں گولتا ہوتا ہے وہ نہیں ہے لیکن اس کا مذکر موجود ہے جیسے ام ان ہے ماں والدہ تو اس کا ایک مذکر ابن موجود ہے اس لئے ام ان کو ہم مانس مانیں گے اسی طرح اختن بہن ہے اس کا مذکر اسم موجود ہے اخن بہی تو بہن کا بہی تو اس لئے اخت ان کو اب مانس مانیں گے یعنی وہ اسم جس کا مذکر موجود ہو ہم اس اسم کو مانس مانیں گے مانس ہی سمجھیں گے اور مانس کے طور پر ہی استعمال تیسرا اصول یہ ہے کہ ایسے اسم جن کے آخر میں حمزہ واو یا واو حمزہ یا پھر یا ہو کھڑی زبر اور پھر یا ہو وہ بھی مانس ہوتے ہیں یہ بڑی نشانی ہے سما ان جیسے سو ان ہمرا اور کبرا یہ سارے چونکہ ان میں یہ نشانییں موجود ہیں اس لئے یہ مانس ہیں چوتھا اصول یہ ہے کہ کچھ اسم نا تو مذکر ہوتے ہیں اور نا مانس ہوتے ہیں مختلف زبانوں میں یہ کہیں پہ مذکر استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اور کہیں پہ مانس کے طور پر استعمال ہو رہے ہوتے ہیں جیسے سورج ہے تو ہمارے ہاں اسے مذکر سمجھا جاتا ہے سورج چلو ہوا سورج گروہ ہوا لیکن عربی میں سورج یعنی جس کو شمس انہوں کہتے ہیں یہ شمس مانس کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو ایسے اسم جو اہل زبان یعنی عربی انہیں مانس سمجھتے ہیں تو ہم اور مانس ہی پڑھتے ہیں اور مانس ہی بولتے ہیں اور بطور مانس ہی استعمال کرتے ہیں تو ہم انہیں مانس ہی سمجھیں گے اور یہ مانس جو ہوتے ہیں انہیں مانس ہی سمائی کہتے ہیں جیسے شمس ارز سماع حرب ریخ نار نفس حاضی اور سوک شمس سورج آپ دیکھیں گے یہ بطور مذاکر استعمال ہوتا ہے ارز زمین مانس ہے عربی میں اور اردو میں بھی سماع آسمان مذاکر استعمال ہوتا ہے لیکن عربی میں بطور مانس استعمال ہوتا ہے حرب جنگ یہ بطور مانس استعمال ہوتا ہے ریخ ہوا یہ بھی بطور مانس استعمال ہوتا ہے نار نار آگ اس طرح نفس اور حاضی اور سوک انسوک پادار اب یعنی اس میں سے کچھ حسام ایسے ہیں جو اردو میں بھی مذکر استعمال ہوتے ہیں لیکن کچھ اسم ایسے ہیں جو اردو میں تو مونس کے طور پر استعمال ہوتے ہیں لیکن عربی میں مذکر استعمال ہوتے ہیں یا عربی میں اردو میں مذکر استعمال ہوتے ہیں اور عربی میں مونس استعمال ہوتے ہیں جیسے شمسن ہے سماعن ہے اس طرح سوکن بازار تو یہ اردو میں تو مذکر ہیں لیکن عربی میں مونس کے طور پر استعمال ہوتے ہیں ایسے مونس کو مونس سماعی کہتا ہے ملکوں کے نام بھی مونس سے سمائی ہوتے ہیں مصر ہے شام شام یہ ملکوں کے نام ہیں اور بطور مونس استعمال ہوتے ہیں ایسے آزاد جو جوڑے کی صورت میں ہوتے ہیں یعنی جوڑے کے طور پر موجود ہوتے ہیں دو دو ہوتے ہیں انہیں بھی مونس ہی سمجھا جاتا ہے جیسے ہاتھ دو ہوتے ہیں تو یدن ہاتھ یہ بطور مونس استعمال ہوں گے رجلن پاؤں یہ دو ہیں اس لئے یہ بطور مونس استعمال ہوتے ہیں اور ظلم یہ کان یہ دو ہیں یہ بھی بطور مونس استعمال ہوتے ہیں یہ تھا آج کا سبق ہم نے یہ دیکھا کہ مذکر اسم ہوتے ہیں اور مونس اسم ہوتے ہیں مذکر سے مونس بنانے کا کیا طریقہ ہے عام امی طریقہ یہ ہے کہ آخر میں جو مذکر ہے اس کے آخری حرف کے اوپر جو دو پیش ہوتے ہیں ان کو ہٹا کر ایک زبر لگا دی جاتی ہے اور پھر گولتا کا اضافہ کر دی جاتا ہے یہ ہم نے پہلا حصول پڑھا تھا یعنی ایسے اسم ہم نے دیکھے اور ان کو سمجھا ہے جن کے آخر میں گولتا ہوتی ہے تو ایسے اسم کو مونس سمجھا جاتا ہے وہ مونس ہوتے ہیں دوسرا حصول ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایسا اسم جس کے متبادل کے طور پہ یا جس کے اپوزیٹ یا جس کا کے جوڑے کے طور پہ ایک مذکر اسم موجود ہو وہ اسم بھی مونس سمجھ جاتی ہیں جیسے ام من ہے اس کا مذکر موجود ہے ام من کو مونس سمجھا جائے گا اسی طرح اختن پہن اس کا مذکر اخن موجود ہے اس لیے اختن جو ہے اسے مونس سمجھا جائے گا پھر ہم نے یہ پڑھا کہ کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جو نہ تو مذکر ہوتے ہیں اور نہ مونس ہوتے ہیں لیکن اہل زبان انہیں چونکہ مونس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اس لیے ہم بھی ان کو مونس ہی سمجھیں گے اور ان کو مونس ہی سمجھا جاتا ہے ایسے مونس کو مونس سمائی کہتے ہیں جیسے شمس سماون یہ اردو میں تو مذکر ہیں لیکن عربی میں مونس ہیں تو یہ مونس سمائی ہیں اسی طرح ملکوں کے نام جو ہیں وہ بھی مونس سمائی ہیں تو یہ آج ہم نے پڑھا ہے کہ کس مذکر کیا ہوتا ہے اور مونس کیا ہوتا ہے اور پھر کیسے ہم مذکر سے مونس بناتے ہیں اور مونس کی نشانیاں کیا ہیں ایک نشانیاں اور بھی ہم نے پڑھی تھی اس قسم کے آخر میں علف حمزہ یا واو حمزہ یا کھڑی زبر اور یا ہو وہ بھی مونس ہوتے ہیں تو قرآن حکیم میں جائیں خاص طرح پہ جو آخری صورتیں ہیں ان کو کم تعلیہ کریں اور اس میں لیکھیں کہ وہ کان کان سے اسم ہیں جو بطور مونس استعمال ہوئے ہیں اور مونس اسمائی ان میں سے کان سے ہیں یہ آپ کو قرآن حکیم کی آخری صورت میں سے ملے گا جو چیز ہم یہاں پڑھتے ہیں اگر آپ قرآن سے اس کو تلاش کر کے اور خاص طرح پہ آخری صورت میں سے تلاش کر کے اگر ہم اس کو وہاں سے دیکھیں گے تو یہ ہمارے ذہن میں یہ بات پکی بیٹھ جائے گی اور پھر ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھ بائیں گے اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے حمد عطا فرمائے اور ہم اس قرآن کو سمجھ کر اپنی عملی زندگی میں اس کو لاغو کر سکیں اللہ حافظ اللہ صاحب کا ہمین ناصر ہو اللہ آپ کو خیریت سے رکھے کما علینا اللہ بلا و مبین اللہ بلا و مبین